چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائب سے غابت تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غب اور زیادہ ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کڑھن اور بڑ گئی اپنوں کا سلوک بھی دیکھ لیا اور غیروں کا سلوک بھی دیکھ لیا گویا دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں وہ سب کچھ کر دیا جو وہ کر سکتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا ذات بہن حضرت امہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے مسجد حرام میں لے آئے اور آپ کا شق صدر فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ ادھر کو آبِ زمزم سے غسل دیا اور پھر ایمان و حکمت سے بھر کر وہاپس اس کی جگہ رکھ دیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ اقدس میں سواری کے لیے گراغ پیش گیا گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گراغ پر سوار ہوئے اور بید المقدس کی طرف روانہ ہو گئے دورانِ سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مقامات پر نماز ادا فرمائی مدینہ شریف جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائیں گے تور سینہ جہاں اللہ عزہ و جل نے حضرت موسیٰ علیہ وسلم کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تھا بیتِ لحم جہاں حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں اجائی باتِ قدرت کو دیکھتے ہوئے اس مقدس شہر میں تجریف لے آئے جہاں مسجدِ اقصہ واقع ہے اور پھر مسجدِ اقصہ میں انبیاء اکرام علیہ السلام کی امامت فرمائیں بید الوکتیز کے معاملات سے فارغ ہونے کے بعد پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف سفر شروع فرمایا پہرے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی دوسرے آسمان پر آپ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات فرمائی تیسرے آسمان پر آپ کی حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی چوتھے آسمان پر حضرت عجلیس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی پاشوے آسمان پر حضرت حاروم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ساتھے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ساتھوے آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدرت المنتحہ کے پاس تشریف لائیں یہ ایک نورانی بیری کا درخت ہے جس کی جنڈ چھٹے آسمان پر ہے اور شاخیں ساتھوے آسمان کے اوپر ہیں جب پیارے آقا مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم صدرت المنتحہ سے آگے بڑھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہیں ٹھہر گئے اور آگے جانے سے معذرت خواہ ہو گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور بلندی کی طرف سفر فرما دے ہوئے ایک مقام پر تشریف لائیں جسے مستویٰ کہا جاتا ہے پھر مستویٰ سے آگے بڑھے تو عرش آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی اوپر تشریف لائیں اور پھر وہاں پہنچے جہاں خود کہاں اور کب یہ الفاظ ختم ہو چکے تھے کیونکہ یہ الفاظ جگہ اور زمانے کیلئے بولے جاتے ہیں اور جہاں حضور انبر صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروض ہوئے وہاں جگہ تھی نہ زمانہ اسی وجہ سے اسے لا مقام کہا جاتا ہے یہاں اللہ رب العزت نے اپنے پیار محمود صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قرب خاص حدا فرمایا کہ نہ کسی کو ملا ہے نہ کسی کو ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیداری کی حالت میں سر کی آنکھوں سے اپنے پیارے اللہ رب العزت کا دیدار کیا کہ پردہ تھا نہ کوئی ہجاب زمانہ تھا نہ کوئی مکان پرشتہ تھا نہ کوئی انسان اور بے واسطہ کرام کا شرف بھی حاصل کیا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دن رات پچاس نمازوں کا تحقہ بھی آتا فرمایا پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور پھر اللہ کے پاس آنا جانا ہوا جس میں پچاس نمازوں سے پاس نمازیں ہو جانے کا واقعہ پیش آیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں لائے گیا اور آپ نے جنت کی سید فرمائی اور اس میں وہ نعمتے دیکھی جو اللہ عز و جل نے اپنے نیک بندوں کے لئے تیار کر رکھی ہے جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا جنت کی سیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کا معاینہ کرایا گیا وہ اس طرح کہ آپ جنت میں ہی موجود تھے اور جہنم پر سے پردہ ہٹا دیا گیا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ملاحظہ فرما لیا اس کے بعد وابسی کا سفر شروع ہوا اسلامی بھائیو یہ اللہ عز و جل کی قدرت ہے کہ اس نے رات کے مختصر سے حصے میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس اور پھر ساتھ و آسمانوں اور پھر عرش و کرسی سے بھی اوپر لا مقا کی سیر کرائیں بعض نادار جو ہر بات کو اقل کے ترازو پر دولنے کے عادی ہوتے ہیں ایسے معاملات میں بھی اپنی ناقص اقل کو دخل دیتے ہیں یاد رکھئے اللہ عز و جل خادر مطلق ہے وہ ہر شئے پر خادر ہے یہ زمین و آسمان یہ بہار و سمندر یہ چاند و سورج یہ فاصلے اور یہ سفر کی منزلیں سب کچھ اسی کا پیدا کیا ہوا ہے وہ جس کے لئے چاہے فاصلے سمیٹ دے اور جس کے لئے چاہے مڑھا دے اقل اس کا احاطہ کرنے سے قاصر ہے اسلامی بھائیوں جب سرکار دعال بن صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو واقعہ میراج کی خبر دی تو اقل پرست کفار و مشرقین کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ کوئی شخص رات کے مقتصر سے حصے میں بیت المقدس کی سیر کیسے کر سکتا ہے جس کے نتیجے میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقزیب کی آپ کے سفر میراج کا اعلان فرمانے پر بعض لوگ دوڑتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں جو آپ کے دوست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تو بغیر کسی تزبزب اور حج کی چاہت کے فوراں پیارے آخاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر دی اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق سے مشہور ہو گئے